اسلام علیکم تو کیسے آپ سب صبح صبح کا وقت ہے اور میں مارننگ واغ پر نکلاؤں سو کے اٹھاؤں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ مطلب آگے ساری ریکارڈنگ جو ہیں وہ فیروز کی یہ پارک ویلیج ویلوگ کی اپلوڈ کر دی ہیں کہ جس میں یہ بالکل چھوڑ گیا تھا ویلوگنگ کہہ رہا تھا کہ میں نے ویلوگنگ چھوڑ دے نہیں ہے مجھے کوئی ویو نہیں آرہا تو میں نے کس طرح اسے ہمت دی تھی اور اس کی ہیلپ کی تھی کہ یار ویلوگنگ نہ چھوڑو تمہارے بھی ایک نیک دن ویو آئیں گے اور تمہیں بھی لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے خیر میری بات سچ ہوئی اور میری بات سچ ہوئی ٹھیک ہے اس کے ویو تو آگے لیکن اس نے اپنی اوقات دکھا دی جس وجہ سے میرے دوست جو ہیں وہ بھی مجھے اب کریٹی سائز کر رہے ہیں کہ یار تم نے اس کا ساتھ دیا اور تم اس کی بڑی عزت کرتے تھے رسپیکٹ کرتے تھے کیا فائدہ ہوا بات بھی سچ ہے ان کی تو جائیں جا کے ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اور اس میں پوری ریکارڈنگ میں نے اپلوڈ کی ہیں اور صبح کا میں آپ کو تھوڑا سا منظر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں اس وقت بیچ پہ ہوں اور یہ دیکھیں اور ساتھ میں پوری ویڈیو دیکھیں اور اپنا فیڈ بیک لیں کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے اور پیسہ انسان کو اوقات بھلا دیتا ہے تو جی یہ ایک دسمبر 2019 کی جو بات ہے وہاں سے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں کہ یہ دیکھیں پاک ویڈیو بلوگ جو فیروز ہے اس نے مجھے یہ ویڈیو سنڈ کی اس نے کہا کہ یہ دیکھو اور اس نیچے کیا لکھتا ہے آپ اپنی نظروں سے پڑھ لیں سی مین دیکھو اس کی بکچودی جو بندہ اب بڑا حاجی بنا پھرتا ہے اب اس کے میسج پڑھیں پتہ نہیں ویوز کیسے آئے میں تو پریشان ہوں مطلب یہ پریشان ہو رہا ہے کہ وہ کوئی غریب بندہ ہے مطلب ویڈیو بنا رہا ہے اس کے ویو کیسے آگئے ہیں دیکھیں کتنا جیلس ہو رہا ہے گھٹیا ویڈیو ہے اور کوئی ریزرٹ نہیں یہ اگلے مطلب بندے کو کہہ رہا ہے کہ اس نے ویڈیو بنائی اور اس پہ گھٹیا سا کیمرہ ہے اس کے پاس کوئی ریزرٹ نہیں ہے اور اس پہ ویو کیسے آگئے میں اس بات پر پریشان ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ گھسے والی ایموجز اس نے سنڈ کی ہیں دیکھ کے بتانا میں نے اس کو کہا کہ یار یار سپورٹ کرنا چاہیے غریب بندہ لگ رہا ہے تم کیوں سڑ رہے ہو ای نو اس کے ویوز کیسے آئے ٹھیک ہے میں نے اس کو کہا کہ یار غریب بندہ ہے ٹھیک ہے اور ہمیں ہر بندے کو سپورٹ کرنا چاہیے دل کا اچھا انسان کو ہونا چاہیے تم کیوں سڑ رہے ہو اس بات سے مجھے اس کی بات بری لگی تھی پھر میں نے اس کو کہا کہ یوٹیوب گارڈ فادر ہے جس کو چاہے ککھ سے لکھ بنا دے ٹھیک ہے تو اس نے کہا ہاں یار صحیح کہا بٹ ہم اس سے اچھی ویڈیوز بنا رہی ہیں پھر بھی نہیں آرہے ویوز گسہ آتا ہے مطلب تب اس کے ویوز نہیں آتے تھے میں اس کی بڑی ہیلپ کر رہا تھا اس لئے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن ویوز میرے نہیں آرہے مجھے بہت گسہ آتا ہے جس کے ویوز آرہے ہیں اس سے جیلس ہو کہ اس کو گسہ آرہا تھا پھر اس نے کیا ریکارڈنگ بھیجی یہ سنیں ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈران بھی ہو یہ مجھے مثال دے رہا ہے کہ اگر آپ کا چینل ایسی ہو اور یہ آپ سنیں پوری آپ کے پاس ڈرائی بورٹ بھی ہو ٹی ایسیل آر بھی ہو مطلب آکر یہ پاک ویلیج ویلوگ جو فیروز ہے وہ بول رہا ہے آپ ایک پروفیشنل ویڈیو شوٹ کریں ٹھیک ہے فولی پروفیشنل اور ایک اچھے خاصے ریزلٹ میں کیونکہ ٹی ایسیل آرہ کے ریزلٹ تو پتا ہے آپ کو اب اس میں اگر کرو اور ویڈیو پر ویوز نہ آئیں ٹھیک ہے وہی تیس چالیس پچاس ہیں اور جو کہ ایک اور بندہ کیونکہ مویل سے ویڈیو شوٹ کریں وہ بھی شیکی سی اب یہ اس کی مثال دے رہا ہے جس بچارے کے ویوز غلطی سے آگئے ہیں اور یہ مطلب جو ہے اس کو برداشت نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور ریزلٹ بھی اچھا نہ ہو ویڈیو اپلوڈ کریں کوئی بھی ٹیگ نہ لگا ہے کوئی بھی مطلب ڈسکرپشن میں کچھ نہ لکھے اور وہی ویڈیو اس کی چلی جائے ترہے لاکھ تین لاکھ پہ یا دو لاکھ پہ تو یا آپ کو غصہ نہیں ہے کہ میں اس سے اچھا کام کر رہا ہوں جیلس جیلسی والی یہاں پہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ غصہ آتا ہے کہ یا میں میں اس سے اچھا کر رہا ہوں مطلب اس کو جیلسی ہی کہتے ہیں مطلب آپ اس سے حیران ہوں گے آگے آگے میں آپ کو ایسی ویڈیوز ایسی ریکارڈنز کی سناوں گا کہ یہ بندہ مطلب کتنا بڑا جو ہے وہ جیلسی ہے ٹھیک ہے آپ حیران ہو جائیں گے سنکے کہہ رہا ہے کہ جیلسی کی بات بھی نہیں ہے لیکن مجھے غصہ آ رہا ہے کہ اس کی ویوز کیوں آگے ہیں عجیب منطق ہے آگے سنیں پھر وہ کیسے مطلب اس کی ویڈیوز ویرل ہو رہی ہیں اور ہمارے نہیں ہو رہی ہیں یہ تو آپ کو نہیں آگا غصہ یہ بتاؤ پہلے اچھا ایک اور بات بھلے میرے پاس ڈان بھی نہیں ہے کوئی مطلب ٹرائپورٹ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میری ویڈیوز ٹھیک ہے اٹھا کے دیکھ لو اس سے کہیں زیادہ بیٹر ہیں بیٹر ریزلٹ میں اور شکنس بھی نہیں ہے اب یہ اپنی ویڈیوز کو کہہ رہا ہے کہ میری ویڈیوز بیٹر ہیں ٹھیک ہے اور میری ویڈیوز اچھی ہیں میری ویڈیوز کیوں مطلب فریسٹریٹڈ ہو کہ کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں وائرل ہو رہی میری ویڈیو یہاں پر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں مطلب ولوگنگ کرنی چھوڑ دوں گا اور میں نے اس کو ہمت دی تھی اس گھٹیا انسان کو جس کو مطلب پرموٹ کرنے سے پرموٹ کرنے کے نام سے اس نے بلاگ کر دیا مطلب آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا گھٹیا انسان ہے پورا خیال کرتا ہوں ویڈیوز بناتے وقت میوزک کا خیال سب کا خیال مطلب سب چیز کا خیال میں نے وہاں پر رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس بندے نے جیب سے موبائل نکالا ویڈیو شیوٹ کی جو بھی سامنے آیا بنا جالا گند آیا اس نے اپنے جوتی بھی ویڈیو میں دے دی پتہ نہیں کیا کیا اور ویڈیوز ویڈیوز تو یہ غصہ آتا بھائی جیلس تو نہیں ہو رہا لاسٹ پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جیلس تو نہیں ہو رہا لیکن مجھے غصہ آتا ہے کہ کسی کے ویو کیوں آ رہی ہیں میرے کیوں نہیں آ رہی مطلب اس سوچ کا یہ بندہ ہے جس کو آج لاکھوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے حق میں لاکھوں میں جو ہے نا وہ ویڈیو بلکہ کئی سو میں ویڈیو بنائی جا رہی ہیں کہ مطلب یہ اچھا بندہ ہے لوگ بغیر پروف کے اس کو جو ہے غلط کہہ رہے ہیں یہ وہ بھائی یہ یہ مجھ سے پوچھ کے دیکھیں کہ جو تین چار سال سے اس کو سپورٹ کر رہا تھا اور اس نے جو ہے وہ مطلب ایک تفاہ بھی میری جو ہے وہ ہیلپ نہیں کی ٹھیک ہے یہ پھر اس نے مجھے سینڈ کیا ہے ٹھیک ہے کہ آج یہ دیکھیں سی علی علی چھا گیا چینل مونیٹائز ہو گیا اس کا ٹھیک ہے نا پھر میں نے اس کو کیا ریپلائی کیا جو یہ سڑ رہا تھا جل رہا تھا مر رہا تھا کسی کی ویڈیو سے سنیں مطلب یہ فل فریسٹوریٹڈ ہو گیا اور پھر میں نے اس کو کیسے حمد دلائی ٹھیک ہے سنیں اپنے تجربے کی بیس پہ میں اسے جو ہے سمجھا رہا ہوں اور ایک حمد دے رہا ہوں کہ بھئی حمد کرو تمہاری بھی ویڈیو وائرل ہوگی سب کچھ ہوگا تم کیوں حمد چھوڑ رہے ہو مطلب میں اس کی حلپ کر رہا ہوں صحیح ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ تمہارے تم ویڈیو بنا رہے ہو ایک آت تمہاری بھی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اگر تم مستقل مزاجی سے ویڈیوز بناتے رہے اسی طرح کے کانٹینٹ لاتے رہے وہ بالکل ریویو کریں گے اور ایک آت ویڈیو کو وائرل کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پہ اس کو کہا ہے کہ تمہاری بھی ویڈیو ایک نہ ایک دن وائرل ہو جائے گی اور تمہارے بھی ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ویڈیوز آئیں گے بس تم ویڈیوز بناتے رہو ہمت کرو دیکھیں میں تین سال سے اس کو ہمت دے رہا ہوں بار بار چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کی حلپ کر رہا ہوں اور اس بندے نے ایک دفعہ بھی میرے چینل کو پرموٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اور اگر میں نے کہا تو مجھے بلوگ کر دیا آپ خود بتائیں کہ اس سے زیادہ آپ لوگوں کو حقائق کیا چاہیں مطلب چاہیں پھر آپ اس بندے کو کس کیٹگری میں گنوں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس بندے کو آپ کیا سمجھو گے کیا وہ اچھا انسان ہے آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کریں اور آگے زنیں جو ہار ٹاپک ہوگا صحیح ہے جب وائرل ہوں گے تو تمہارے بھی سبسکرائبر آ جائیں گے ایک چیز اس کے تب سبسکرائبر تھے ہی نہیں بہت کم سبسکرائبر تھے میں نے کہا تمہارے بھی سبسکرائبر آ جائیں گے آج اس کا ڈیل لاکھ یا دو لاکھ سبسکرائبر ہیں تو تب دیکھیں میں اس کو ہمت دے رہا ہوں جس کو جو ہے وہ یہ بندے نے ایک دفعہ بھی اس کی ہیلپ نہیں کی تو میں اس طرح آپ کے سامنے اور بھی ویڈیوز لے کے آئیں گے یہ سنیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز میں مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ ٹاپک کون سا ڈالنا ہے اس کو لانچ کہاں پہ کرنا ہے صحیح ہے نا اس طرح کی سسٹم سارے کے سارے ہوتے ہیں تو تم ٹاپک ڈالتے رہو تمہاری بھی مونیٹائز ہو جائے گی سب کی ہوئی ہیں کوئی ایسا یوٹیوبر ہے دنیا میں کے جو سالوں سے ویڈیو بنا رہا ہو تم صرف ایک مجھے یوٹیوبر بتا دو کہ جو سالوں سے ویڈیوز ڈال رہا ہو اس کا چینل مونیٹائز اور اس کے سبسکرائبرز ای ویوز نہ ہوئے ہوئے تو دیکھیں میں اس کو یہاں پر بھی ہمت دے رہا ہوں کہ یار تمہارے بھی سبسکرائبر آئیں گے تمہاری بھی ویڈیو وائرل جائے گی تمہیں بھی لوگ دیکھیں گے تم ہمت نہ ہارو لیکن اس نے آگے سے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے اور مجبور ہو کر مجھے پھر یہ ویڈیوز بنانی پڑی تاکہ میں لوگوں کے سامنے حقائق لے کے ہوں سنیں جی آگے یوٹیوب تو چاہتی ہے یار لوگ ویڈیو بنائیں ویڈیو بنا کے لوگ ڈالیں اور وہ ان کو وائرل کریں اور وہ پیسے کمائیں صحیح ہے تمہاری ویڈیو کو اگر ایک کو ٹرینڈنگ میں وہ ڈالتے ہیں مثال کے طور پر اگر تمہاری ویڈیوز کے اوپر اگر دو لاکھ یا ون ملین ویو آتا ہے تو اس میں سے ون ملین میں سے چلو ٹھیک ہے تو آگے میں یہ بتاتا ہوں کہ مطلب یوٹیوب اگر یوٹیوب کو ہی فائدہ ہے پھر اس نے یہ کہا کہ دعا کرو ہو جائے میں ہمت تو نہیں ہاروں گا ٹھیک ہے نا پھر جب میں نے اس کو ہمت دی پھر میں نے اس کو کہا پھر اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں ہمت نہیں ہاروں گا تم دعا کرو ٹھیک ہے تو جہاں تم کو فائدہ ہے وہاں یوٹیوب کو بھی فائدہ ہے اور سب سے بڑا فائدہ یوٹیوب کو یہ ہے کہ لوگ ویڈیو بنائیں اور یوٹیوب پہ ڈالیں تو یہ میں یہاں پہ اس کو ہمت دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ لمبی ریکارڈنگز چلے اگلی پر باقی اگر بندہ یہ کہے کہ میری ویڈیوز پہ ویو نہیں آرہے میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو رات و رات امیر ہوا ہو آخر سٹرگل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ ساری ریکارڈنگی سنیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سنیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے میں سمجھا ہوں یا جس میں کوئی ہاتھ میں بڑا سا گندہ سا موبائل بھی ہے تو اس سے بھی ویڈیو بناو تو وہ بھی وائرل ہو جاتی ہے اس پہ بھی آپ کو لاکھوں روپے مل سکتے ہیں صحیح ہے نا باقی بات یہ ہے کہ ایک تو مستقل مزاجی کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کونٹینٹ اچھا ہونا چاہیے جتنا اچھا بندہ بنا سکے اتنا ہی اچھا بنانا چاہیے مطلب وہ بندے نے جو ویڈیو بنائی ایک ویڈیو اس کی یوٹیوب نے وائرل کی ٹھیک ہے نا تو اس کی سوچ ہی یہاں تک تھی ٹھیک ہے نا تو اب وہ کہہ رہا ہے دیکھو کہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں سیل فون کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں لاکھوں میں ان کے ویوز آتے ہیں پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن وہ یہ کہ پہلے دن سے انہوں نے سب کچھ جو انا مکر لیا یہ مبشہ صدیق جو ہے اس کی بھی پہلے ویڈیو پہ دس پندرہ بیس پچیس تیس ویوز ہی آئے تھے یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ بھی حمد دے رہا ہوں ٹھیک ہے سنیں پھر آہستہ آہستہ اس کی ویڈیوز وائرل ہوئیں یوٹیوب نے اس کو کینگ بنایا پھر اس کی ویڈیوز ٹرینڈنگ میں پڑی پھر اس کے ملین سبسکرائبر آئے اور اب وہ کہہ لوگ ملونیر بن گیا ہے ٹھیک ہے اب ملین کا وہ مالک ہے تو اگلی ویڈیوز بھی میرا خیال موٹیویشن بھی ہوگی ٹھیک ہے ویڈیوز لمبی ہو رہی ہے اور پھر اس نے مجھے یہ کہا یہ دیکھیں کہ مطلب کہ تم لائف میں چینل ضرور سٹارٹ کرو گے ٹھیک ہے کیونکہ تم میرا لائف میں جو ہے وہ چینل سٹارٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا یہ دیکھیں میں نے اس کو جواب دیا کہ میں بھی ٹھیک ہے بٹ نوٹ کنفرم کہ میرا کنفرم نہیں ہے کہ میں کبھی چینل بناوں گا یا سٹارٹ کروں گا لیکن ہو سکتا ہے کہ میں سٹارٹ کروں تو حقائق میں آپ کے سامنے لے کے آؤں خود فیصلہ کریں ٹھیک ہے اور اگلی ویڈیوز اس سے بھی زیادہ میں جو ہے وہ دھماکے دار لے کے آؤں گا یہ میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ میں نے کس طرح جو ہے وہ اس کی اس کو حمد دی اور کس طرح جب یہ چھوڑنے لگا تھا اور بالکل فریسٹریٹڈ تھا اور میں نے اس کی ہیلپ کی آج یہ بندہ جو ہے وہ میرے ففٹی نائن سبسکرائبر تھے میں نے اس کو کہا تو یہ بندہ مجھے بلوک کر گیا تو آپ خود فیصلہ کریں اپنے آپ سے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس کیٹا گری کا ہے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا یہ پارٹ ٹو تھا پارٹ تھری میں میں انشاءاللہ ایک ایسا تحلکہ کی خیز اس کی ویڈیو لے کے آؤں گا کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کتنا گھٹیا اور کتنا بڑا فرادیا تھا جو کہ فراد کی ویڈیو ہے اس کی اللہ حافظ